ہیلو گئیز اسلام علیکم اسی جو بیس ہے فلا فرام آر ایسیو ویلوگز ویلکم بیک تو اندھر ویلوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ریبٹ کا شوق کرواتے ہیں اور باقی بھی بڑھ کا اب سارے بڑھ دوپر آئی چکے ہیں تو آپ کو پوری ویڈیو دیکھیں سمجھ لگ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور سارے بڑھ کا شوق کرواتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو زیادہ لمبا نہیں کرتے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا تو چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف دوستو کالیج سے آنے کے بعد ہی فوراں میں نے کبوتروں کو کھول دیا تھا وہ ان کا پنجرہ دے کے کھلا ہوئے اور ریبٹ کو بھی میں نے کھول دیا تھا بلکہ دوستو میں نے ریبٹ کو کھولا تو نہیں تھا لیکن یہ خود ہی اپنے جو کھڑے کا دروازہ وہ ٹیڑا کر کے نیچے سے نکل آئے تھے تو ابھی میں نے ان کے لیے اچھا بلا راشن لائے مطلب کہ پتے سبزیوں کے یہ بند گوبی کے پتے ہیں پھر مولی کے پتے گوبی کے پتے یہ میں ان کا راشن وغیرہ لے آئے ہوں تاکہ یہ موج مستی گنے کھاتے رہیں اور اس کے بعد جی چھت پر جو گن تھا وہ میں نے کالی صاف کیا تھا یہاں پر دیکھیں ریبٹ کو میں نے پالک ڈالی ہوئی تھی یہ برٹ کے لیے پالک لائے ہوں جو یہاں پر لگی رہتی ہے جب ضرورت پڑتی ہے میں ان کو ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر جی میں نے کبوتروں کو کافی ٹائم سے کھولا ہوئے لکی مادی اپنے انڈوں پر بیٹھ گئے اندر اور کبوتر یہاں پر کچھ دھوپ سے ایک رہے ہیں کبھی کہاں جا رہے ہیں کبھی کہاں دوستو اب میں اپنی روٹین کو چینج کرنے لگا ہوں پہلے تو صرف تھا کالیج اب میری انشاءاللہ اکیڈمی بھی نیکس ویک سے ہوا کرے گا کہ صبح میں ان کو پنجروں میں ہی دانہ ڈال دیا کروں گا اور خرگوشوں کو تو میں صبح ہی کھول دیا کروں گا پنجروں میں میں کبوتروں کو دانہ ڈال دیا کروں گا اور جب کالیج سے واپس آؤں گا تو میں ان کو تھوڑی دیکھ کھول دیا کروں گا ایسی گھومیں پھریں گے پھر دانہ ڈالوں گا اور خرگوشوں کو پھر اس ٹائم میں بند کر دیا کروں گا کیونکہ اس ٹائم میں نے اکیڈمی جانا ہوگا میرا تو رکھا ہے لیکن اس کو اسی طرح منیج کرنا پڑے گا مجھے تو خرگوش دیکھیں مزے دکھا رہے ہیں خرگوش اگر میں صبح ہی کھولا کروں گا جب میں کالیج جاؤں گا اس کے بعد کھول دیا کروں گا پورا دن گھومتے پھرتے رہے جیسے مریان ہماری یہاں پر گھومتی تھی اور یہ اپنی خوراک بغیرہ یہاں پر پوری کرتے رہے کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے جو کیج کے اندر ان کو بھی دودھ کی ضرورت تو یہ اگر خرگوش بکھے رہیں گے تو ان کو دودھ کیسے پھلائیں گے اس لیے میں نے فیصلہ کی کہ ان کو جب میں کالیج جاؤں گا تو تب کھول دوں گا اور جب اکیڈمی جانے لگوں گا اس سے پہلے بند کر دیا کروں گا اور برڈز کا تو یہ ہے کہ یہاں پر جو آسٹریلین کی کلونی ہے ہماری وہاں پر تو دانا میں پرمنٹ ڈال دیتا ہوں کبوتروں کو بھی اسی طرح تین ٹائم دانا ڈال دوں گا اور ان کے بچے بھی پلتے ہی رہیں گے تو اسی طرح مینج کریں گے اپنے سسٹم کو اور ویلوگ بنانے میں بھی اب مجھے کافی مشکل ہوا کرے گی کیونکہ ٹائم مینج نہیں ہوتا اب شاید ویلوگ میں ایک دو دن کی کمی ہو جائے کرے شاید ڈیلی لائیو روٹین میں جیسے میں پہلے روز ایک ویلوگ اپلوڈ کرتا تھا شاید کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن میں پوری کوشش کروں گا آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر کے انٹرٹین لازمی کروں اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہی رہوں گا یہاں پر جی میں نے پہلے تو کافی زیادہ گند مچایا ہوا تھا چھت پر تو کل تو جب پانی کی ٹینکی آور فلو کی ہے تو یہاں پر پانی تھا میں نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو جی یہاں پر ساری صفائی کی جاڑو گھرہ لگایا تھا اور وہ جو ٹوکری آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سارا وہ گند ڈال ہے اور یہ ان کی میں نے بن بنا دی ہے جو بھی صفائی ہو روز شام کو کر کے اس بن میں ڈال دوں گا اور جیسے ہی کوئی موقع ملے تو اس کو میں باہر پھینک دیا کروں گا اسی سے چھت کی صفائی منٹین رہے گی کیونکہ مجھے بہت عجیب فیل ہوتا ہے جب میں اوپر آتا ہوں اپنے چھت پر اور مجھے گند نظر آتا ہے تو کل ہی میں نے صفائی کیا اور آج دیکھیں پھر انہوں نے کبوتروں نے بٹھیں کرگوشوں نے بھی یہاں پر گند مچایا اور خیر یہ بھی صاف کر ہی دوں گا میں اور یہاں پر جو پانی کی ٹینکی کے اوور فلو کا مسئلہ تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کیسے منیج کیا یہاں پر اندر پہلے یہاں پر اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ میں نے بالٹی وغیرہ رکھیے یہ میں نے ان کا سٹور روم بنا دی ہے اور اس بالٹی میں دیکھیں یہ دانیں ہماری بچیز کا اسٹیلین پیلٹس اور یہ سارے جو برطن فالتو بڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ پانی کے اوور فلو کا بہت زیادہ مسئلہ تھا جب پانی کی ٹینکی سے پانی نیسے آتا تھا تو یہاں سے سارا پانی اندر چلا جایا کرتا تھا تو ابھی میں نے یہاں پر صحیح طریقے سے یہ ٹیوب کو پسایا ہے اور یہاں پر یہ تار سے میں نے باندھی یہ ٹیوب تاکہ پانی اندر کو نہ جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل اوور فلو کا میں نے ٹیسٹ کیا تھا یہاں سے تو پانی ابھی بھی اس میں پڑا ہوئے یہ پانی تو صحیح ہو گیا زیادہ پانی اندر نہیں جاتا یہاں پر سیمنٹ کی لیئر بھی میں نے لگائی ہوئی تھی تو شکر الحمدللہ یہ بھی ہمیں فائدہ ہو چکے تو ابھی یہاں پر میں نے کبوتروں کو جی ڈال دی ہے دانہ دوبارہ سے اور یہ کھا رہے ہیں اپنا دانہ کبوتروں کو میں نے یہاں پر بھی گندم کہا پھینکیو یہ کھا رہے ہیں اور میں نے اپنے بجیس کو صبح ہی پالک ڈال دی تھی اور دانہ میں نے اب ان کو زیادہ ڈال دی ہے تاکہ ان کو کبھی دانے کی کمی محسوس نہ ہو جی ہمارے بچے ماشاءاللہ سے اچھی گھروت کر رہے ہیں بجیس کے جو نکلے ہوئے ہیں اور دو تین مادیاں اس کلونی میں ایسے ہیں جن کو چربی کا مسئلہ ہوا ہوا ہے ہلکا سا ایک بھائنڈنگ اور یہ اس کا بھی حل کرنا ہے بس یہ ساری سیٹنگ ایک بار ہو جائے پھر اس کے بعد جی دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے جو اگزیبیشن اور اگرمو ہیں ان کو کل یہاں پر ہی شفٹ کر لیا تھا میں نے کہا لی اس کا ویلوگ شوٹ کرنا تھا لیکن اندیرہ ہو چکا تھا ان کا کام کرتے کرتے یہ ساری سیٹنگ کرتے ہوئے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جلد ان کو اوپر شفٹ کر دوں گا کیونکہ کے نیچے کافی شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر یہ انڈے دے بھی دیں تو صحیح کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے تو اسی وجہ سے ہم نے اپنا پیر جو ٹریبل کرسپ کرتا وہ اس کو لینی میں چھوڑا ہے تو جی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا بھی اب سب سے بڑا فائدہ جو مجھے کہ مجھے نہ اوپر نیچے باغنا پڑے گا دونوں کیجز میں دانہ ڈالنے کے لیے کبھی ان کو دو کبھی ان کو دو اب یہ ایک ساتھ ہیں جب بھی ڈالنا ہوگا بالٹک میں سے نکال کے ان کو بھی ڈال دوں گا اور ان کو بھی ڈال دوں گا اور یہ نہیں کہ آپ کو جب میں ویڈیو شوٹ کر کے دکھاؤں تو الگ الگ شوٹ کرنی پڑے گی کہ ایزیویشن کا یہ ہے تو دوسرے بجز کا یہ ہے اس طرح ویڈیو اگر میں روز ہی اوپر نیچے کی شوٹ کروں تو کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی تھی تو اب یہ ہے کہ میں ان کا بھی شوٹ آپ کو ساتھ ساتھ کروں گا کبوتر ریبیڈز ہمارے بجز اور یہاں پر کھمرے فینچیز یہ سا بھی کٹھا شوٹ اب ہو گا اور بہت ہی مزہ آیا کرے گا انشاءاللہ یہاں پر فرنچ پرمننٹ شیٹ میں نے لگا دیئے کیونکہ چھت پر سردی ہوتی ہے ہماری فینچیز دیکھیں جی دانہ کھا رہی ہیں اور ہمارے کھمرے یہاں پر بیٹھے ہوئے اور ہمارے اگزیبیشن کا پیر بھی یہاں پر ہے اگزیبیشن کو اور گرموں کو باکس اور ڈولیاں دونوں لگائی ہیں اب سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شور کی وجہ سے یہ ڈسٹرپ رہتے تھے اب یہاں پر بجز کی کافی رونک ہوتی ہے آواز وغیرہ لگی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی کافی سکون محسوس کرتے ہیں سکون دے محول میں اور اب اس طرح کا محسوس ہوتا ہے ان کو کہ ہمارے ساتھ کافی برڈز ہیں اور اس طرح ان کے بریڈنگ کی چانسز بھی کافی بڑھ جائیں گے جی اور فنچیز ہماری ماشاءاللہ سے یہاں پر بلکل سیٹ ہو جئی ہیں اس کیج میں صحیح محول مان گیا یہاں پر مجھے پہلے وہاں پر بہت زیادہ ٹینشن رہتی تھی ان کی کہ برڈز ہے کبھی بائک جا رہے ہیں کبھی کیا شور ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے گلی میں جس وجہ سے یہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے تھے تو اگزیبیشن ایک ایسا وارڈ ہے جس کو سکوندے محول میں رکھنا چاہیے یہاں پر میں نے توڑے میں جی پرالی رکھی ہے یہ جو فروڈ کے کریٹس میں گھاس آتی ہے اور یہ میں ریبٹس کے کیج میں ہر روز یا ہر دوسرے دن کہہ لیں کہ چینج کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ گند بہت زیادہ کرتے ہیں تو جیسے ہی زیادہ گند مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میں صاف کر کے ان کی بین میں ڈال دیتا ہوں اور وہاں سے پرالی اٹھا کر پھر یہاں پر آگ دیتا ہوں کہ ان کو سردی محسوس نہ ہو تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوا تو وڈی کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ملتے ہیں آپ کو کسی نیکس ویلوگ میں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے اپنے بھائی آر ایسیو کو دیجے اجازت اور اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر